ڈسٹرک فٹبول ایسوسیشن لاہور کی جانب سے ڈسٹرک فٹبول لیگ کا افتتاحی میچ گریفن انسٹیٹیوٹ مغل پورا فٹبول گراؤنڈ میں کھیلا گیا میچ کے مہمانے خصوصی ڈویجنر سپریڈنٹ پاکستان ریلوے ورکشاپ ڈویجن قاسم غلام تھے اس موقع پر ڈسٹرک فٹبول ایسوسیشن کے صدر چودری زلفکار ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ڈی ایف اے لاہور کے سیکٹری تنویر زیابت ڈسٹرک لیگ کے آگنائزنگ سیکٹری محمد ریاض سابق قومی کپتان حافظ سلمان سمیت دیگر اہدے جران سمیت شرکانے کسیر تعداد میں شرکت کی لاہور ٹونٹی فور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ اصل میں لاہور ڈسٹرک فٹبول ایسوسیشن کی ڈسٹرک لیگ 2019 ٹورنمنٹ ہے یہ مئی میں شروع ہوا تھا جس میں 49 میمبر ٹیموں نے پارٹیسپیٹ کیا اور وہ میچز ہوئے بہت سارے اس کے بعد 27 ٹیموں کو کوالیفائی کی ہیں ان میں بہت سارے میچ ہوئے پھر اب 18 ٹیمیں کوالیفائی کی ہیں یہ تیسرا راؤنڈ ہے یہ 27 طریق تک چلے گا اور پھر 12 ٹیمیں ہوں گی ان کے پھر یہ پانچ اکتوبر تک چلے گا اور اس کے بعد 8 ٹیمیں آئیں گی وہ پھر اکتوبر کے آخر تک فائنل انشاءاللہ اس کا ہوگا آج کا فوٹبال کا ڈسٹرک فوٹبال ایسوسیشن کی طرف سے میچ کھیلے جا رہے ہیں یہ سیریز کا تیسرا حصہ ہے یہ میں حافظ سلمان بات صاحب کا اور فوٹبال ایسوسیشن کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ریلوے کلب کو سیلیکٹ کیا اور یہاں میچ کھیلنے آئے پاکستان ریلوے کا ایک دیم سٹیڈیم ہے اور الحمدللہ یہاں پر جو لیک کھیلی جا رہی ہے ہم اس کے سپانسر ہیں یہاں پر اور کنوینر روم ہے اس کا الحمدللہ اور پاکستان ریلوے جس طرح پوری عوام کو سفری سوالیات مہیا کرتا ہے اسی طرح پاکستان ریلوے ہر گیم میں اچھے سے اچھے پلیئر پیدا کر دیتا ہے یہ ایک نرسری ہے ایک ہیچری ہے پاکستان ریلوے فوٹبول ایک ایسی گیم ہے جس کو میں کہتا ہوں ہیپننگ گیم ان پاکستان اور اس کی پاپلارٹی دن بر دن بڑھ رہی ہے بچوں میں بہت شوق ہے اور ہماری یہ کاوش اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس طرح کی اپرچونٹیز پروائیڈ کریں ہماری کوشش یہ ہے کہ دنیا کا مقبول تین کھیل جو زبو حالی کا شکار ہے اس کو ہم پر موڑ کریں اس اسلحے میں میں اور میری ٹیم نے اس میں دن رات کوشش کی ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو اور بھی نیچے لیول پر لے گے جائیں اور آنے والے وقت میں ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم سکول بوائز کی لیول پر اور انڈر سکسٹینز کے لیول پر ایک دو جو ٹورنمنٹس ہیں وہ آنے والے دنوں میں ہم اس کے اوپر کروائیں شرکہ کا کہنا تھا کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ دیگر کھیلوں کی طرح فوٹبول کی کھیل پر بھی توجہ دیں اور جو گرنبت خالی کا شکار ہے اس پر بھی توجہ دی جائے کیمرمن شاہد اقبال کے ساتھ سبا شیخ لاہور 24 نیوز لاہور